ہلو اینڈ ویلکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیس طرح سے آپ آن لائن کسی بھی کوٹ کیس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہو اپنے موبائل فون سے جی ہاں آپ کو اور انڈیا کے کسی بھی ہائی کوٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے یا ڈسپوز اپ ہو گیا ہے تو اس کا سٹیٹس آپ آن لائن اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہو تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں سب سے پہلے جس یو ٹی یا سٹیٹس سے آپ بلانگ کرتے ہو آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جائے ہوگے جو اس کا اوفیشل ہائی کوٹ ہوگا تو یہاں پہ ایکزامپل کے طور پہ میں نے جو میں کشمیر ہائی کوٹ سیلیکٹ کیا ہے تو ہم اسی پہ جائے گے اور اسی میں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے والا ہوں ہے جہاں یہاں پہ آپ پہلی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو جو ہے کیس سٹیٹس آرڈرز اینڈ کاؤز لیشٹ ملے گا تو اسی پہ آپ کو سب سے پہلے کلک کرنا ہوگا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو جو آپ کے وہاں پہ کوٹ میں ونگ ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ ہوگی تو میں یہاں پہ سرین اگر ونگ کروں گا یہاں پہ سیلیکٹ تو اس کے بعد آپ کے پاس اوپشن رکھے گئے ہیں یہاں بہت سارے اوپشن ہیں جس سے آپ اپنے کیس کا سٹیٹس چک کر سکتے ہو اور یہ سب سے پہلا اوپشن ہے کیس نمبر جہاں آپ کے پاس کیس نمبر آپ کو پتا ہوگا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو اور آپ کو کافی جلد ہے آپ کے کیس کا سارا بائیو ڈاٹا یہاں پہ ملے گا اور آر آپ کو کیس کا نمبر پتا نہیں ہے پھر بھی آپ سے کیس اٹیپ ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو ان دو اوپشن کی الاوہ آپ کے پاس ایک نمبر آپ کیا پاس ایک zoning پYYرا نمبر آپ سے دیکھیں آئم ماتیاں case number سے check کریں گے case status تو case number پہ ہم جیسے click کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہنے important چیز آپ کے لئے رہتی ہے case type آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا case کس type میں ہے آپ کو سارے types یہاں پہ ملے گے جس type کی بھی یہاں پہ application ہوگی آپ کی تو وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی for example یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو A سے لیکے Z تک alphabetic order میں ہر ایک type لکھا گیا ہے cases کا تو آپ کا جو بھی type ہوگا آپ یہاں پہ وہ check کرو گے check box اس میں تو اس کو آپ یہاں پہ select کرو گے میں یہاں پہ service repetition کو یہاں پہ select کرو گا اس کے بعد آپ کے اس کا number یہاں پہ دو گے for instance میں 254 یہاں پہ select کرتا ہوں year میں یہاں پہ دو گا 2015 اور اس کے بعد آپ کو ایک capture code یہاں پہ as it is type کرنا ہے 8 w y l اس کے بعد آپ یہاں پہ click کرو گے اور اس number کا کوئی بھی case register ہوگا تو آپ کو یہاں پہ نیچے select ہوگا تو میں نے یہ case جو ہے یہاں پہ آپ کو صرف reference نکال کے دیا ہے آپ کسی بھی case کو یہاں پہ check کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی details میں آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو اس case کی ساری details پتا چلے گی کہ کب یہ case file ہوا ہے کب اس کا order آیا ہے اور یہ dispose ہوا ہوگا تو وہ order بھی یہاں پہ آپ کو ملے گا یہاں پہ ساری چیزیں ملتی ہیں کب اس کی hearings ہوئی ہیں final order سارے آپ کو یہاں پہ ملے گے تو یہ میں نے reference کے طور پہ case یہاں پہ نکال کے آپ کو دیا تو آپ کسی اور case کو بھی یہاں پہ اسی طرح سے نکال سکتے ہو case type میں R آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو صرف case کا type پہلے select کرنا ہے for example ہم یہاں پہ R variation کرے گے اس کے بعد ہم یہ example کے طور پہ 2022 کرے گے اور ہم pending cases کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو capture code as it type کرنا ہے جو ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جانا ہے جتنے بھی cases اس category کے ہوگے وہ یہاں پہ آپ کو نیچے دکھائی دے گے تو اس میں جو آپ کا case ہوگا آپ اس پہ click کرو گے اور آپ کو جو ہے ساری information یہاں پہ ملے گی تو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا آپ کو آسانی سے آپ کو اپنے case اپنے mobile phone سے check کر سکتے ہو اس کا status check کر سکتے ہو next hearing date آپ کو یہاں پہ ملے گا اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور کیوری ہوگی تو آپ کومنٹ باکس میں لکھیں گے تو میں اس کا answer آپ کو کومنٹ باکس میں دوں گا فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تفظیم کے لئے thank you and take care